ختم ہو گئی اور وَبْتَلْدِ وَرُوَقْ رَگِنْتَرْ ہو گئی وَثَّبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تا سوا بھی مل گیا اس کا ہمارا ایک ساتھی تصمیت کشمیری میں ترجمہ کر جاتا ہے زہب الزمو تریش پھوٹ کیا راگنفور شہجار راگنفور سوا بھی مزول انشاءاللہ سوال جو بچے دس سال کے ہیں کتنے دس سال کے گیرہ سال کے ہیں تو وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ادھر سے تو فرمایا ہے دس سال کا بچہ تو اس سے نماز پڑھوا دو نماز پڑھنا تو آسان ہے لیکن روزہ رکھنا آسان ان کے لئے حکمیں گر کمزور بچے ہیں تو ان کے مشاقت مت ڈالو اگر وہ ٹھیک ہیں خود روزہ رکھنا چاہیں تو پورا مہینہ نہیں درمیان درمیان میں جیسے وہ لوگ رکھتے ہیں کون خوٹنک فارس کیا بیو جو ما اگر پت عید گئی نہیں کیا تو مجھو مشکل بازوں فشے ہی کیا سے بیاغ دو پیو روزہ روزہ تیم چیہ سن رمضان شروع اسمند پروڑکارہ بیو مہز مند تو جس طرح سے وہ روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے بچوں سے کبھی کبھی روزہ رکھوانا چاہیے اور اگر معلوم ہے کہ بچے نے روزہ رکھ لیا نو سال کا بچہ ہے دس سال کا بچہ ہے ساڑھے دس سال کا ہے لیکن اس کو مشکت ہو گئی اسے کہیں گے بیٹے تمہارے لئے کوئی ضروری تم چار بجے افتار کر لو کیا ایسی کنزا شوڑن ہونا تھا لکڈن کو سواری بجے افتار سکر بائیڈن یہ افتار ہو آئی تھی مطلب تو ہے کہ کچھ نے کچھ عادت ان کی ڈالنی چاہیے تاکہ جب یہ بالک ہو جائیں گے اس وقت روزہ رکھنا ان کو کوئی دشوار نہ ہو لہذا بچوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہے بعض بچے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں مطلب جی سارس روشن جی تم لڑتے بھی ہیں اور پھر کبھی وہ آئی سے روٹتے ہیں دن میں کھاتے ہی نہیں کچھ کہتے ہیں کہ آج روز بھی سار روز نہیں ہے روز در آپ اس کے والدیں اس کو آج جوڑتے ہیں کل ضرور آپ کو اٹھائیں گے بس آج کچھ کھالو تو اس طرح سے بچوں کو عادت بھی ڈالنی چاہیے جو آج بچے ذرا اچھے کھالے تندرستے ہیں اب کچھ چیزیں روزے میں ضرورت پیش آج جاتی ہے آہ ایک مسئلہ تو رہ گیا کیا بعض مرتبک سہری میں بیداری نہیں ہوتا آج میں بس جاگہ ہی نہیں کیونکہ رات چھوٹی ہے تو وہ کیا کرے گا ظاہر سی بات ہے سہری کھانا صرف سنت ہے کیا فرض اور واجب تو ہے ہی نہیں کہ بس فرض چھوٹ گیا واجب ڈھوٹ گیا سنت تو ہے ضرورت تو ہی اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن بل فرض وہ جاگ گیا اور آزان ہو چکی تھی صبح سادق قتم ہو چکا تھا وہ نیت کر لے بغیر سہری کے روزہ رکھ لے اتنا تو ضرور ہوگا اس کو تو مشقت زیادہ پڑے گی دھائی سی بات ہے جب کچھ کھایا ہی نہیں تو بھوک تو لگے گی لیکن یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں صبح سے یہ سوگ نہ منائے چاہ یہ تو تمہارا اپنا قصور ہے کیوں نہیں جا گئے آپ انتظام کیوں نہیں کر لیا اگر ریل گاڑی پکڑنی ہوتی تو ایک گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے اور اگر ہوای جاز میں جانا ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے پہلے آپ جاگتے تو بہرحال یہ ہے کہ سہری خائے بغیر بھی آدمی کیا کر سکتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے نیت کب تک کرے نسب نہار سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتا ہے مقاد و صلات میں لکھا نسب نہار شرعی نسب نہار شرعی آدھا دن یعنی مثال کے دور پر آج تو سہری ختم ہو جاتی فرض کرنے پونے چار بجے کتنے تو پانچ بجے چھ بجے سات بجے آٹھ بجے نو بجے دس بجے تک نیت کر سکتا ہے تو اس لئے اس کے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح سے بعض مطبع خون کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے رمضان میں کہتے ہیں بھائی اس کا تو خون نکالنا اس کا ٹیسٹ کرنا ہے اس سے رمضان کے روزے میں کوئی فرق بعض مطبع انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے گلکوز چڑھانا پڑتا ہے اور اللہ تعالی بچائے بعض بیماروں کو در ڈیلیسز کرنا پڑتا ہے تو ان چیزوں سے روزہ میں کوئی فرق کیونکہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں جناب دو بوتل تو اس نے گلکوز بھر لی کہتے ہیں شریعت نے فرمایا یہ جو ہے جس سے آدمی غزہ کھاتا ہے بات سمجھا گئی تو ان دو تین چیزوں کو منفذ مانا جیسے کان ہے جیسے ناک ہے جیسے مو ہے یا اس طرح سے پیٹ کے اندر کوئی چیز ڈیریکٹ پہنچا دی گئی اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن رگوں کے ذریعے سے آپ کے بدل میں کوئی چیز پہنچ گئی اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں فقائی کرام نے لکھا ہے جیسے آدمی گسل کرتا نہیں کرتا ہے چاہے وہ ایک گھنٹہ بیٹھے پانی کے اندر ڈبکی لگا کر اور اوپر سے شاور گھول لیا یا دریاء میں ہے تو تراؤٹ تو آئے گی تھنڈک تو پہنچیں گی مسانوں کے ذریعے سے کچھ نکچھ تو اس کے بدل میں پہنچ جائے گا لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گئے فقائی کرام بھی تو تو بھانی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس زمانے میں تھی نہیں نہیں تھی نا لیکن فقائی کرام نے کہا کہ رمضان کے روزوں میں بعض مرتبہ کسی کو بچھو نے ڈس لیا کیا جہر تو چڑ جائے گا سامپ نے ڈس لیا لیکن کسی نے ان کو یہ نہیں کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا تمہارا روزہ کچھ تو پہنچ گیا اس کے روزوں میں بدن بھی نیلا ہو جاتا ہے ابھی چند دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے میں نے کہا اب یہاں کہاں جا رہے ہیں گاڑی میں اس نے کہا مجھے جانا ہے پھلان جگہ ہے ادھر سے راستہ بند تھا چلو ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہے میدد بیشت آف اب اس نے جو مجھے ہاتھ دکھایا یہاں سے لے کر یہاں تک بالکل کالا ہو گیا تھا اب اس نے اس کو جو باندھا تھا جیسے پہلے ہمانے باندھتے تھے اور آرہا تھا ہسپتال مطلب تو یہ ہے کہ اگر سامپ ڈسے گا بچھو کسی کو ڈسے گا کچھ نو کچھ تو اس کے بندر تو بدن کے اندر تو چڑھ گیا نا لیکن کسی فقی نے یہ نہیں بتا کہ اس کا روزہ ٹھوٹ گیا ہے اس کا روزہ تو اس طرح سے انہیں کہا کہ رگوں کے ذریعے سے کوئی چیز آدمی کے بدن پر پہنچائی جائے تو اس سے روزے میں فرق ایسے ہی آکسیجن بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں تو ان کو آکسیجن لگانا پڑتا ہے تو آکسیجن وہ تو ہوای ہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں بہرحال آکسیجن تو ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ہموپیتھک دوائیاں استعمال کرتے ہیں سونگنے کے لئے وکس لگانا پڑتا ہے کس میں تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے باز مرتبہ جو ہے باز لوگ ان کو چوٹی چی پائپ لگاتے ہیں مو سے اور میادے تک پہنچا دیتے ہیں فقہ آئی کرام نے لکھا کر اس پر کوئی دوائی وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جو اس نے ادھر سے داخل کر لیا اس کو تو واپس نکالا لیکن اگر اس کے پر انہیں دوائیاں لگائی ہیں کیا اس نے ظاہر سی بات ہے وہ تو میادے تک پہنچ گئی اسے روزہ ٹوٹ جائے گا کشفیر میں مشہور ہے جس کو کہے آگئی اس کا روزہ ٹوٹ گیا بلکل غلط بلکل کہے آگئی اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ہاں کہے آگئی موہ بر کے پھر واپس اس نے نگل لیا تب تو مسئلہ ہے تب تو ورنہ یہ مسئلہ نہیں ہے ایسے ایک آدمی کو دو کام کرنے ہیں گسل بھی کرنا ہے اور سہری بھی کھانی اب کیا کرے گا اگر وہ گسل کرے گا سہری کا وقت اس کے لئے حکم ہے سہری خال ہو کیا ہاتھ مو دو کے سہری خال ہو اتنی نام کے ساتھ پھر بعد میں گسل کر لیں اس لئے کہ گسل قضا تھوڑے ہو جائے گا البتہ اگر تم نے سہری نہیں کھائی تو پھر سہری تم کھائی نہیں سکو گے ایسے وضو بناتے ہیں وضو بنانے کے بعد تو کلی بھی تو کرتے ہیں کلی کر لیں پانی پھینک دیا گرگرہ نہ کرے گرگرہ موہ کے اندر کیوں وہ جو لعاب موہ میں رہتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے ایسے کیا نکل لیا تھوڑا تو روزہ کچھ نہیں ٹوٹے گا یعنی گروہ چھنٹی والا ظاہر سے بات یہ کوئی خارجی چیز تو ہے نہیں اس لئے اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں وہ تو کتابوں میں لکھا ہے جو لعاب کو جمع کریں ایسے بہت جمع کر کے تب بھی مکروحی ہو جائے گا لیکن ٹوٹے گا اس سے بھی نہیں اس لئے یہ تو موہ خالواب ہے اپنا اب اس میں آئے کہ بعض مرتبہ جو آدمی اس کو اردو والے کہتے ہیں ناک سڑکنا کیا ناششنہ اور کنی شمع بولن کوک اب سوال ہے اس کا روزہ رہا ہے یا ٹوٹ گیا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس لئے یہ خارجی چیز نہیں لیکن ایسے کرنا مکروح ہے کیا بلکہ ناک وہ کوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے وہ تو رمضان کے علاوہ میں بھی اس کو نکلنا نہیں چاہیے بعض لوگوں کوئی زکام ہوتا ہے تو اندر سے یوں کر کے اور نیچے لگا دیا تو ظاہر سیواز اس سے تو صحت کے بور برا سر پڑے گا نہیں تو تھوک ہے روزہ کی حالت میں کان میں پانی ڈال دینا یہ پانی چلا گیا خود بخود گسل کے وقت اس سے روزہ میں کوئی فرق البتہ دوائی نہیں ڈالنی چاہیے کیا نہ کان میں اور نہ ناک میں اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے آنکھ کا مسئلہ کیا پرانے زمانے کے تمام فقہ اکرام فرماتے تھے سرما بھی لگا سکتے ہیں آنکھ میں دوائی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اب چند سال ہو گئے اس پر اور بحثیں ہو گئی کس پر آنکھوں کے اوپر وہ فقہ اکڑمی جمع ہو جاتے ہیں پورے عالم کے اس میں علماء ہوتے ہیں اس میں بعض ادرات نے فرما کہ آنکھوں میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ جب آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں اس کا اثر خلق میں محسوس ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ڈالنے پڑتے ہیں دن میں تین تین جارتیار مرتبہ اس لئے بعض ادرات فرماتے ہیں احتیاط ایسا کر لیں دن میں آنکھوں میں تو کر لیں اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے وہ ہے انہلر کا مسئلہ کس کا وہ مسئلہ بہت عجیب ہے ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ نہ قرآن پاک میں ہوگا نہ حدیث میں ہوگا نہ پرانی کتابوں میں ہوگا کیونکہ اس زمانے میں تو انہلر تھا ہی نہیں جیسے گلکوز نہیں تھا جیسے انجیکشن نہیں تھے یہ مسائل امت مل بیٹھ کے قرآن حدیث کی دوشنی میں حل کر لیتے تو اس پر بھی فکر اکڑی میں کے اندر پورا اجلاس ہوا پورے عالم کے اس میں سارے عالم ہوتے ہیں بڑے چوٹی کی آل پھر اس میں بحثیں ہوتی ہیں کئی دن تک تو یہ انہلر مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوا کیا حل اس لئے نہیں ہوا بعض حضرات نے فرمایا جیسے آکسیجن ہے تو جیسے آکسیجن سے وضو نہیں ٹوٹا انہلر سے کچھ ٹوٹے گا اس نے روزہ رکھے گا روزہ رکھے بعض لوگ نے کہا دیکھو انہلر استعمال کرے گا تو روزہ ہی نہیں رہا کیا اب سوال پھر کیا روزہ نہیں رکھنا تک تک روزہ رکھے گا روزہ رکھے گا انہلر بھی استعمال کرتا رہے گا اب چونکہ یہ ایسا بیمار ہے یہ روزہ رکھی نہیں سکے گا اب وہ کیا کرے گا بات میں فدیہ دے دے تو بلا شک شبہ جن لوگوں نے کہا اس کا روزہ برقرار ہے تو یہ تو روزہ ایک ست کے فطر کیا ایک ست کے فطر اور پورا رمضان گزر گیا تیس ست کے فطر پولس ایک ست کے فطر جو ہر ایک آدمی دیتا ہی ہے تو تیس ست کے فطر دے کے یہ بن جائے گا کفارہ کس کا روزہ کے کفارہ کس کا روزہ کے کفارہ بن جائے گا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی عارضی بیمار ہے کیا دائمی نہیں آج بیمار ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لئے کفارہ نہیں اس کے لئے کزہ کیا ہے جی جتنے دن اس کے رمضان کے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے مثلا دس دن چھوٹ گئے کتنے اب جب وہ ٹھیک ہو گیا مہینے ڈیڑھی مہینے کے بعد اس کو تو روزوں کے بدلے روزہ ہی رکھنا ہے وہ فیدیا نہیں دے سکتا فیدیا کون دے گا دائم المریض کیا جو ہمیشہ بیچارہ کیا ہے مریض ہے نمبر دو وہ بوڑا جو بیمار نہیں ہے لیکن بوڑا ہے بوڑا پہ کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے بیچارہ اس نے اس کو شیخ فانی کہتے ہیں شیخ فانی ہو یا دائم المریض ہو وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے اس کے بدلے میں عید کے دن پر کیا دے دیں گے عید کے بعد فدیہ دیں گے لیکن ان لوگوں کو حکم یہ ہے کہ رمضان کی قدر کریں کیا عامال خوب کریں سوال ترائی پڑھیں گے نہیں پڑھیں کیوں نہیں پڑھے گا تو رمضان کے روزہ کا تو رخصت ہے اس کو لیکن ترائی کی کوئی رخصت تو ترائی تو پڑھے گا تلاوت کرے گا سب کام کر لے گا ان لوگوں کے لئے ہے کہ سبوں کے سامنے نکھائے کیا چپکے سے کھا لے ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بس ملائکل پی لے لیا اور وہ جو ہے وہ موہ میں گھوم رہے ہیں بازار میں بچوں کو پتہ نہیں دیکھو بیٹے رمضان کا مہینہ ہے اندر جا کے کھالو باہر مت جاؤ تاکہ بچوں کے ذہن میں آج ہی سے رہے کہ یہ رمضان ہے یہ رمضان ہے عادت پر جائے گی ان کی عادت کی بات میں کہتا ہوں پہلے زمانے میں چھوٹی بچی بھی ہوتی تھی آٹھ سال سات سال کی تو اس کو بھی وہ کیا سکارب اوڑتے تھے اب اس کو عادت بن جاتی تھی اگر سکارب نہیں ہوڑا اس کے اب وہ جو ہے پندرہ سال کی بھی ہوگی سولہ سال کی وہ تو بہت سی وہ عادت بن جاتی اس طرح سے اگر کھانے کی عادت بن گی سبوں کے سامنے پھر رمضان کا اس کے دل میں وہ احترام برقران نہیں رکھے گا ایسے ہی کے بھی آدمی سو گیا سہری کھانے کے بعد کیا گسل کی زدت پیش آئی ظاہر سی بات ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے روزہ برقرار ہے ناک سے خون آ گیا رمضان کے مہینے میں روزے کی تو روزے میں کوئی فرق دانت نکالنا پڑا روزے میں کوئی فرق کیوں اس سے روزے میں فرق پڑے پڑے گا ہی نہیں پھر کب پڑے گا فرق دانت نکالا خون نکل گیا کیا خود کو خود چلا گیا اب تو مسئلہ ہے اب تو مسئلہ ہے لیکن اگر دانت نکالا خون کچھ بھی اندر نہیں گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق روزے کی حالت میں سب جانتے ہیں بیڈی سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں نے ایک جگہ معلوم کر لیا دپن یہ شاید چاہو چاہو دپن روز درہ میں شاید تو با تموک جاتا ہے میں شاید تو روز در چاہو تموک جاتا ہے دپن نہاز اگر آپ براو ججیری پاتا اگر چمو تموک تھی تیلی پھوٹی روز اگر خوشکی چموک پتا نہیں دے کس کے جن میں کس نے کہا دا اسے یہ تو خلاصہ یہ ہے کہ بیڈی پی لے سگریٹ پی لے خکا پی لے چاہے خکے کے اندر پانی برا ہوا ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اس کا روزہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی وقت روزہ ٹوٹ گیا کیا کسی ٹوٹے گا آپ وضو بنا رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہیں بے احتیاطی آپ نے کی گرگرہ کر لیا کیا کر لیا کچھ پانی نیچے چلا گیا حلق سے روزہ ٹوٹ گیا یقیناً ٹوٹ گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا اس کو یاد تھا اب وہ کہے گا اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی گیا چلا چاہی پی لیں کہتے ہیں نہیں اس کی اجازت برقرار رہنا پڑے گا سواب تو مل جائے گا آپ کو ظاہر سی باتیں تو بے احتیاطی ہوئی لیکن اس ایک دن کے بدے میں ایک دن رکھنا ہے کیا اس کا قضاء کہتے ہیں سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تو یہ سنا بھی ہے ہم نے بھی سنا ہے کہ بس اکسٹھ روزے رکھنے ہیں کتنے وہ تو جرمانے کے ہیں کس کے وہ اس وقت ہے جب ایک آدمی نے روزہ رکھا جان بوجھ کر بغیر کس حضور کے توڑ دیا توڑ دیا روزہ اب اللہ تعالیٰ فرمہ اچھا یہ تمہاری جرمت سزا ملے گی آپ کو کتنے کہ مسلسل ساٹھ دن روزے رکھنے کتنے اور پلس ایک دن اکسٹھ روزے رکھنے کتنے وہ تو جرمانہ الگ ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں کیا ایسے ہی اگر کسی کو جو قبضی ہو جاتی ہے تو اس کو دوائی وغیرہ بڑھنی پڑتی ہے دستورز کو کہتے ہیں انیما یہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے روزہ کہ اس میں تو باقاعدہ اس کے آنٹوں تک وہ دوائی اور پانی وغیرہ پہنچا دیا جاتا ہے شریعت نے دو چیزوں کو منفذ بنا ایک سر کیا اور پیٹ اور کہ سر کے اندر کوئی چیز ڈریکٹ ڈال دی جائے کس کے اندر سر کے اندر پہنچا دیا جائے جیسے زخم ہو جاتا ہے کسی کو وہ ٹپکا دیا تو فقائی کرام نے اس کو ایک منفذ بتا دیا دوسرا منفذ بتا کس کو پیٹ کو اسے ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آخر میں ہے اعتقاف کیا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا مثال کے طور پر گھر میں ہی رہتے ہیں کام وغیرہ چلاتے ہیں باقی کم از کم زندگی میں ایک مردبہ اعتقاف تو کرنا ہی چاہیے اس لئے کی زندگی بروزہ نہیں ہے اس سال ہم رمضان میں زندہ ہے یہ پتہ نہیں آئندہ سال ہوں گے یا نہیں ابھی یہ بھی تائینی شام تک کتنے مریں گے کوئی بروزہ نہیں ہے پچھلے کبھی زندگی میں وہ ایک کام جو مسلسل کیا ہو رسول اللہ سمجھے زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ ایک ایک مرد کم از کم ایک مطبط کرنا ہی چاہیے اس کے لئے جو ہے وہ کبھی چھٹی بھی لے سکتے اور بھی کچھ اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کر کے تبارہ لیے تو ہوا اس کے بعد آخری بات یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا قرآن پاک نے فرما شہر رمضان اللذی انجل فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ ایسے اسی میں قرآن پاک نازل ہوا ہے لبی محفوظ سے آسمائی دنیا تک یا یہ ہے کہ پہلی وئی جو گاری ہرہ میں نازل ہوئی تھی وہ رمضان ہی تھا تو اس لئے کوشش کریں ایک ختم کرنے کی کتنی زیادہ کرے گا تو وہ ہوا نور اللہ نور اور اپنے وقت کی بہت قدر کر لیں جو وقت مل جائے چاہے گھر میں ہو چاہے وہ دروچری بھی کسرت کر لیں نمازوں کا احتمام کر لیں دعاوں کا احتمام کر لیں رمضان میں جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اتنی پورے سال میں قبول ایک مرتبہ میں ایک جگہ تھا انہیں لسٹ بنائی تھی کیا فلان دعا کے لئے کہا فلان دعا کرنی ہے پورے وہ اس کو پورا زور لگا کے اس نے پھر مجھے بتا دیا رمضان ختم ہونے کے بعد کہا اکثر دعائیں قبول ہو گئی یعنی بہت کم دعائیں ایسی رہی ہیں جو قبول نہیں وہ بھی قبول ہوئی ہوں گی لیکن اس کا اثر کبھی چھے مینے کے بعد کبھی ہزارت مینے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ اکثر دعائیں قبول ہوگی کس میں رمضان کی برکت سے تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ملک سمتو بک آمنتو اس کا مطلب دا یا اللہ میں نے روزہ رکھا آپی کے لئے میرا اپنی ایمان ہے اور میرا مکمل ہو گیا اور آپ کے رزق پر میں افطار کر لیتا ہوں تو یہ کتابوں میں لکھا ہے مسنون دعا ہے یہ اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ بسو من غدن وہ الفاظ تو ثابت نہیں ہیں لیکن الفاظ تو ان کا مفہوم یہی ہے کہ میں نے روزہ رکھا وہ بھی روزہ رکھنی کی نیت ہی ہے کوئی عرض نہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ ملک سمت کو تو پڑھنا ہی چاہیے اللہ ملک سمت جو ہے وہ اور اگر یاد نہ ہو تو کشمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ میں نے روزہ رکھا ہے تیری رضا مندی کے لئے اور تیرے رزق پر میں افطار کر لیا تو میرا روزہ قبول کر لیجئے تربی بھی پڑھنا کوئی ضروری یہ کوئی بدت نہیں یہ تو دعا ہے افطاری کی دعا موسیقا